کہ اللہ مل رہا ہے اللہ ملا تو سستا سودا جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیرے زبا ہونے کا حکم ہو چکا ہے کیا کہتے ہو تو انہیں کہا جلدی کرو یا ابا تفعل یا ابا تفعل ابا جلدی کرو تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا کہ بیٹا تو میں خبر میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں خبر ہے بڑا اچھا سودا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر معصوم بچے کہ خیال ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہو گی تو اپنا کرتہ اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتہ آپ نے میری امہ کو دینا ہے جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی تسلیح ہو جائے گی اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے ادھر نہیں لے جانا مکہ کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہو گی میرا کٹھا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہو گی ایسا اتمنان سے اور زبا ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے بابا میرے ہاتھ بھی باندے میرے پاؤں بھی باندے کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے پیسے میں چین ہوتا زندگی میں چین ہوتا نہیں اللہ کو پانے میں چین ہے اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے ارے میرے بھائیو ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی اولاد دے دے اولاد دے دے ساٹھ سال کے بعد اولاد ہو چوراسی سال کی عمر میں اسی سے چوراسی برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے جب وہ پانچ سے دس سال کا ہوا ہے اور ابراہیم نائنٹی کروس کر گئے ہیں نائنٹی کے بیریئر کروس کر گئے ہیں جب مرغی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کام پہیں نوے برس بانوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا تو اس کو کہا جا رہا ہے بچہ زبا کر مینہ کے پہاڑ سکتا تاری ہے ہوائیں تھم چکی ہے سورج مدہوش ہو رہا ہے آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی بانجھ رہیں اور ان کے سانس اٹک رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بڑھا کر جائے گا کہ یہ اپنے بچے پر چھوڑی چلا جائے گا بانجھ رہیں ہاتھ اور پاؤں اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے نہیں 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 سیدھانا الٹا تلہو لیل جمین اسماعیل کی وسیعت کو قرآن نے بیان کیا ماں تھا ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے ایک آدمے چھوڑی ایک آدمے سر کے بال اور یوں آسمان کو دیکھا ایسے یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھوڑی چلائے وہ چھوڑی چلا کے مطمئن ہے وہ چھوڑی چلوا کے مطمئن ہے پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے کسی اور طرف سکون ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے یوں پکڑا گھٹنا رکھا یوں دیکھا آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئے کہا اے اللہ کاش وہ منا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا آپ تو حاجیوں کے وجہ سے انہیں توڑنا پڑا اے اللہ کیا تم اس سے ناراض ہو گئے تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہو گئے نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے چھوڑی چلا دی آگے میرا رب صرف دیکھی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے یاری نبتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے ارے تم سے بچوں پر چھوڑیاں نہیں چلوا رہا تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں